ایسے آپ ایک بات بتائیں سر یہ آپ اتنی آپ ایک پوزیشن ریزنبل لے رہے ہیں مجھے ایک چیز سمجھائیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی تیاری نہیں تھی ڈیرھ سال لگ گیا سمجھنے میں پیٹرولیوم منسٹری پہلے بےوقوفانہ طور پر ڈیل کرتی تھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی اور پھر ان کی رائے ہے کہ کسی کو بھی حکومت میں اس طرح نہیں آنا چاہیے بغیر تیاری کے سر یہ سمجھائیں گے سر یہ کہ کل بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی آج ہمیں آپ کے ساتھ آپ کو ہوسٹ کرنے کا شرف حاصل ہے تو آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں میرے خیال میں یہ سب سے ایمپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر باکستان کے میڈیا میں ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی مثال کے طور کے اوپر ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پلٹیکل پارٹیز جو ہماری ہے وہ موڈرن لائنز کے اوپر تو ڈویلیپ ہی نہیں ہے آپ یوکے کی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں آپ ان کو تو چھوڑ دیں وہ تو بہت موڈرن ہوں گی آپ ملیجیا کی پوران پارٹی آپ جائیں کولل ایمپور میں آپ دیکھے گا کہ ان کی جو ٹوین ٹاورز ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑی لمبی وہاں بے بیلڈنگ ہے وہ وہاں کی رولنگ پارٹی کی ہے وہاں پہ لوگ بیٹے ہوتے ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پارٹی کو فیٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے پرائیم منسٹر صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ ایک کور ایشو ہے پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کا صحیح ایسر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ان دہ میکرو پکچر یہ سب کچھ ہے لیکن میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا وہ جو پہلے کہتے تھے کہ بائیس سال سے تیاری کر رہا ہوں دو سو بندوں کی ٹیم ہے یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں سب پتا ہے ساری چیزیں انڈر کنٹرول ہیں تو وہ سب کیا تھا نہیں بات یہ ہے نا بات یہ ہے کہ اب اگر آپ کو اداروں کی بریفنگ ہی نہیں ہے آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ سرکلر ڈیٹ جو پاکستان کا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں بروچستان کے اندر کتنے پیڈرہ ٹیوبر لگے ہوئے ہیں تیسزہ ٹیوبر لگا ہوا ہے جن کو آپ نے سبسیڈی دینی ہی دینی ہے اگر آپ کو اس کی ایکسٹینٹ کا ہی نہیں پتا اگر آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ پاکستان ابھی کیوں بتایا کہ مجھے نہیں پتا تھا ابھی کوئی ضرورت تھی سیاسی طور پر یہ فل ٹاوس نہیں تھی کیا یہ تو سنک پہ بھی چھکا لگنا تھا اس پر مارا پھر چھکا مریم نواز میں چھکا نہیں میرا نہیں کسی بھی بیان کو اگر آؤٹ اوف کانٹیکسٹ اتھا کہ آپ پڑھنا شروع کرنا اور بیان کرنا اس مومن کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور اسطیفے آگئے تین سو آگئے کیا کریں گے آپ دھرنا ہو گیا کیا کریں گے کیا سٹرٹیجی اچھا پہلی بات تو میں یہ بات ضرور دوبارہ مکمل کرلوں کہ کسی بھی بات کو اگر آؤٹ اوف کانٹیکسٹ پیش کیا جائے گا تو وہ صحیح مانے اس کے کلوے نہیں ہوں گے اور پرائیم منسٹر صاحب کی اس بیان کو بھی ایسے ہی پیش کیا گیا اچھا اب دوسرا آج ہے کہ اسطیفے آگئے مومنٹ آگئی پہلی بات تو میرا نہیں کھال کہ معاملات اس نہج پہ جائیں گے اور جانے بھی نہیں چاہیے اور ایکٹوی حکومت کو بھی پوری خوشی کہ اس نہج پہ معاملہ جو ہے ہونا چاہے کیونکہ اگر آپ کو اپوزیشن جتنی بھی بری ہے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے حکومت کا کام یہ ہونا چاہیے کہ معاملات کو نورملائز کرنے کے لیے تمام کا ریفٹ کریں اور اپوزیشن اگر جتنی بھی کمزور نظر آ رہی ہو ہمارا کام ہے کہ اپوزیشن کو مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی دیں اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانا ہے یہ بھی ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے راستہ کیا ہوگا کیا فیس سیون دیں گے کیا راستہ نکالینا آپ راستہ نکالنے والے آدمی ہیں چوئی صاحب دیکھیں پہلی بات اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر باتچیت شروع اور باتچیت شروع ہونے کا سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم الیکٹورل ریپورٹ سے باتچیت اگر آپ باتچیت میں میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کا اس وقت جو معاملہ ہے اپوزیشن بھی دو حصوں میں ہے نا ایک اپوزیشن ہے نواز شریف ہیں فضل الرحمن صاحب مریم بی بھی ہیں ان کا اس سسٹم میں کوئی سٹیک نہیں ہے باتچیت میں کوئی سٹیک باتچیت میں کوئی سٹیک